دوسرے وسائل سے محروم ہیں یہ وہ سوچ ہے زاویہ نگاہ ہے اور مائنڈ سیٹ ہے جو اللہ پاک ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے اس لیے نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوسروں پر خرج کرنے کے ساتھ جوڑا ہے کو ریلیٹ کیا ہے آپ تلاوت کرتے ہوں گے نئی تو کھولیئے چوتھا پارہ اس کی پہلی آیت ابتدا یہاں سے ہوتی ہے چوتھے پارے کی اعوذ باللہ من الشیطان و جیم لن تنالو البرہ حتی تنفقو مما تحبون فرمایا تم ہرگز نیکی کو پاہی نہیں سکتے یعنی قرآن کی روح سے گویا تم لاکھ چاہو تم ہرگز نیک نہیں بن سکتے اللہ کی نگاہ میں نیکی کا کوئی درجہ اللہ کی بارگاہ سے تمہیں نہیں مل سکتا جب تک کہ تنفقو مما تحبون جب تک جس شئے سے تمہیں بڑی محبت ہے پیار ہے وہ چیز خرچ نہ کر دو اور یہ مال و دولت کے لئے کہا ہے مال کو کہا مما تحبون جس مال سے پیسے سے وسائل سے تمہیں محبت ہے وہ محبت جب دوسرے کی پریشانی پہ قربان نہ کر دو اپنا مال اس پہ خرچ نہ کر دو اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پاسکتے نیکی کی روح کو نہیں پاسکتے اور اللہ کی نگاہ میں نیک و کار اور نیک اور صالح تصور نہیں ہو سکتے ہمارے ہاں نیکی کے رسمی تصورات ہیں معاشرے میں جو رسم و رواج کے طور پہ جو ٹریڈیشنل اور کنمنشنل تصورات ایکزسٹ کرتے ہیں ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں تصویح کر لی روزے رکھ لیے نماز پڑھ لی اللہ کے جو حقوق اللہ ہے ان کو تھوڑا زیادہ ٹوٹا پھوٹا جیسے بھی توفیق ہوئی ادا کر لیا خاص ایام میں مقصوص نفلی عبادات کر لی حج پہ چلے گئے عمرہ کر لیا نیک محافل منقد کر لی یعنی ہم جب اس طرح کے کام جن کا تعلق حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ ہے وہ کر لیتے ہیں اور تصویح اور استغفار کر لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم نے نیکی کر لی یا نیکی کا حق ادا کر لیا اللہ رب العزت نے اس چیز کو رد فرما دیا ہے لَيْسَ الْبِرَّا أَن تُوَلُّوا وُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ لَيْسَ الْبِرَّا فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کا قبلہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف مو کر لے اور جن مذہب والوں کا اہلِ مذہب کا قبلہ مغرب کی طرف ہے وہ مغرب کی طرف مو کر لے یعنی سمتِ قبلہ مو کر کے نماز پڑھ لینا محض نیکی یہ نہیں ہے اللہ رب العزت نے کٹیگوریکلی نفی کر دی لَيْسَ الْبِرَّا أَنْ تُوَلُّو وُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں ہم نے نیکی کو ٹرینیشنل باؤنڈریز میں بند کر دیا ہے کونونوینشنل لیمٹس میں بند کر دیا ہے جو رسم کی روایت کی ایک اپنی تصورات کی سماجی تصور کا ایک اپنا چر آ رہا ہے کونونوینشن سے ہم سمجھتے ہیں بس یہ نیکی ہے مشرقینِ مکہ کفارِ مکہ کے ہاں بھی نیکی کے اس طرح کے تصورات تھے کعبے کا تواف کرنے آتے کپڑے اتار دیتے ننگے تواف کرتے وہ سمجھتے اللہ کے حضور اپنے آپ کو ننگا کر کے پیش کر کے تواف کرنا یہ نیکی ہے اس میں آجزی کا اظہار ہے یہ رسمی تصورات تھے اور بےہود آتے حج کے جب ایام آتے ایرام باندھ لیتے تو اکثر لوگ پھر اپنے گھروں کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے جب گھر داخل ہونا تھا گھر کے پیچھے سے نقب لگا کے توڑ کے داخل ہوتے کہتے تھے یہ گھروں کے فرنڈ ڈور سے داخل نہ ہونا یہ نیکی ہے یہ نیام کا تقوی ہے یعنی یہ رسمیں ہیں من گڑت رسمیں فرسودہ رسمیں اور یہ رسمیں آپ کو اصل نیکی کی روح سے دور کر دیتی ہیں قرآن مجید اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے فرمایا وَلَا كِنَّ الْبِرَّ مَنَا مَنَا بِاللَّهِ اور آگے پھر پوری آیت ہے پھر وَعَتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبَّهِ ذَبِ الْقُرْبَىٰ وَلْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ پہلے اپنے ایمان کو مکمل کرو اور ایمان مکمل کرنے کے بعد اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرو یعنی ایمان کے فوری بعد نیکی کو ڈیفائن کرتے ہوئے سٹیٹ وے مال خرچ کرنا مستحقین پر ان کی مشکل کو دور کرنا ان کی حاجت روائی کرنا ان کی تنگی کو ایڈریس کرنا اس کو نیکی قرار دیا ہے نماز و روزہ اس کا ذکر بھی بعد میں کیا ہے باقی جتنے عبادات اور معاملات ہیں سب کا ذکر اس پوری آیت کریمہ میں بعد میں آیا ہے پہلے ایمان اور ایمان کے معن بعد اپنا مال جس رب پہ ایمان لاتے ہو اس کی محبت میں اس کے بندوں پر محتاجوں پر ضرورت مندوں پر خرچ کرنا مال کی قربانی دینا فرمایا یہ نیکی ہے آپ اس سے اور پیچھے آ جائیے بالکل سورہ بقرہ کی بگننگ وہاں تقویٰ کا ذکر کیا ہے فرمایا یہ قرآن ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ذالک الکتاب لا رئی بفی آگے فرمایا حدل للمتقین اس قرآن سے متقین کو ہدایت ملتی ہے منظر مقصود تک پہنچاتا ہے کن کو المتقین جو متقین ہیں اب چونکہ پہلی بار لفظ استعمال کیا متقین تقویٰ والے اب یہ صاحبان تقویٰ ہیں کون جن کو قرآن ہدایت عطا کرتا ہے یا جن کے لئے قرآن سراسر ہدایت ہے تو پھر متقین کی تعریف کی قرآن مجید میں وہ سورہ بقرہ کھول کے آج ضرور دیکھئی ہے اس میں فرمایا المتقین متقین وہ لوگ ہیں تقویٰ والے سب سے پہلے جو ایمان لاتے ہیں غیب پر یعنی اللہ اور اس کے رسولوں پر اور آخرت پر ایمان لانا اور نماز قائم کرنا اور نماز قائم کرنے کے بعد ایک ہی چیز معن بعد کہی فرمایا جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے جو کچھ دیا ہے اور ممار از اقنام یہ بات مال تک دولت پر پیسے پر بھی محصور نہیں ہے جو کچھ دیا ہے مال دیا ہے تو مال میں سے خرچ کریں دولت میں سے خرچ کریں وسائل دیا ہے وسائل میں سے خرچ کریں علم دیا ہے علم میں سے خرچ کریں طاقت صحت توانائی دیا ہے تو طاقت اور صحت میں سے خرچ کریں عزت و شورت دیا ہے تو اس کا بینیفٹ کمزور حکومت دی ہے کوئی اور سٹرانگ پوزیشن دی ہے تو اس کے ذریعے نفع مند بنیں محتاج لوگوں کی حاجت روائی کریں ان کی زندگیوں کو آسانیاں دیں الغرض جو پوزیشن جو کچھ بہتری پوزیشن مال دولت ذہنی نعمت فکری نعمت عملی نعمت علمی نعمت مالی نعمت سماجی نعمت جو کچھ اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کی ہر نعمت میں سے خرچ کرو علم کی نعمت دی ہے تو جیسے علم نہیں اس پر خرچ کرو تاکہ وہ صاحب علم ہو تو الغرض فرمایا جو کچھ ہم نے جس نعمت سے نوازا ہے جب تک وہ خرچ نہیں کرو گے اللہ کی نگاہ میں تم متقی من نہیں سکتے یہ وہ بات یہاں بیان کی ہے آج وقت ہے اس بر کو حاصل کرنے کا اور اس تقویٰ کو حاصل کرنے کا پھر سورہ لائل میں بھی آگے ایک جگہ پہ فرمایا دوزخ کا ذکر کر کے دوزخ اور فرمایا یہ جو بڑی دوزخ ہے جس کی آگ بڑک رہی ہے ہم ان قریب اس بڑے متقی شخص کو اس بڑے متقی کو اس دوزخ سے نجات دے دیں گے اس دوزخ سے چھٹکارہ دے دیں گے وہ بڑا متقی بہت بڑا متقی وہ کون ہے فرمایا جو اپنا مال خرج کرتا ہے زیادہ سے زیادہ موتاجوں پر ضرورت مندوں پر مشکل زدہ لوگوں پر مال خرج کرتا ہے اور مال کے خرج کرنے سے اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی پاک کر لیتا ہے اب ایک نئی بات فرما دی کہ مال کے خرج کرنے سے بندہ اپنا مال بھی پاک کرتا ہے اور اپنی جان بھی پاک کرتا ہے اور اپنا دل بھی مال کی محبت سے پاک کرتا ہے دل بھی مال کی محبت سے پاک کرتا ہے چونکہ مال کے ساتھ جو بندے کا رشتہ ہے چونکہ مال رات دن محنت کرتا ہے انسان تکلیف اٹھاتا ہے بیوی بچوں سے دور جاتا ہے گھر سے باہر رہتا ہے مسافت کرتا ہے دکان کھولتا ہے آفس میں جاتا ہے بارہ چودہ چودہ گھنٹے کام کرتا ہے باہر دنیا کے سفر کرتا ہے اپنی جان مشکلات میں اور تکلیف میں ڈال کے اپنے آرام کو قربان کر کے مال کماتا ہے چونکہ کماتا ہے اس لیے جتنی محنت صرف کر کے کماتا ہے اتنی محبت اس کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے ماں باپ کی کمائی سے سب کچھ انہیں مل جاتا ہے جو کچھ مل جاتا ہے ماں باپ کی کمائی سے بچپن کی زندگی میں اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی نخرے کرتے ہیں بچے قدر نہیں چونکہ مفت میں کمایا کسی نے ماں باپ نے ان کو ملتا چلا گیا ملتا چلا گیا پرواہ نہیں کرتے جب بڑے ہوتے ہیں اور خود کمائی والے آتے ہیں اور لیمیٹڈ تنخواہ آتی ہے اور محدود انکام آتی ہے اس سے جو چیز خرید کر لاتے ہیں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے بڑی قدر ہوتی ہے چونکہ خود محنت کر کے کما کے لائیں اور بچپن جوانی کی زندگی میں محنت کرنے کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے اور اس درد کبھی نہیں پتا کما کے لانے میں کتنی درد آپ کی سرف ہوئی ہے لہٰذا اس کے نتیجے میں اس کی قدر نہیں ہے تو اس لیے فرمایا انہو لحب الخیر لشدید الخیر کہا مال کو کہ بندے کو مال و دولت کے ساتھ یہ خیر کہا اگر وہ نیکی کی راہ پر خرچو بڑی شدید محبت ہوتی انہو لحب الخیر بڑی شدید محبت ہے بندے کو انسان کو اللہ نے رکھی ہے مال کے ساتھ کیوں؟ کہ مال اپنے آپ نہیں آتا اس کے پاس مال کے لیے پلاننگ کرتا ہے محنت کرتا ہے عمر پر سٹڈی کرتا ہے پھر کوالیفائی کرتا ہے پھر جوب اپلائی کرتا ہے دس جگہ بیس جگہ اپلائی کرتا ہے یا روزگار کرتا ہے تو چھوٹے کام سے کام شروع کرتا ہے دکے کھاتا ہے محنتیں کھاتا ہے کرتا ہے اور سو ایفرٹس کر کر کے جتن کر کر کے وہ مال کمانے لگتا ہے پھر نقصان کرتا ہے اور نقصان سے نکلتے نکلتے پھر بریک ایون پہ آتا ہے پھر بریک ایون سے نکل کے پھر وہ نفع کی طرف آتا ہے اور پھر اس نقصان سے مال کو بچانے کی تدبیریں کرتا ہے رات دن اس کا دل بیٹھتا ہے یعنی جتنی اس کے دل کی دھڑکنے ہیں وہ مال کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں یہ اس کو محبت میں منتقل کرتی ہیں یہ محبت اللہ رب العزت نے کہا جو مال سے تمہیں محبت ہے دیکھنا یہ ہے کہ ادھر ہے مال کی محبت ادھر ہے انسانیت کی محبت ادھر ہے اللہ کے بندوں کی محبت مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی محبت جن کے پاس کھانا نہیں ہے ان کا بھو کے لوگوں کی محبت مفلس لوگوں کی محبت جن کے پاس رات کی ہنڈیا نہیں ہے بچہ بیمار ہے دوائی کا پیسہ نہیں ہے ہاسپیٹر لے جانے کے وسائل نہیں ہے بچے کو پڑھانے کے وسائل نہیں ہے مشکل میں پھنسے ہیں مشکل دور کرنے کے وسائل نہیں بیٹھے ہوئے ہیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے جو ادھر اللہ کے بندے اور انسان اور آپ کے بھائی اور مسلمان اس قفیت میں بیٹھے ہیں ان سے تمہیں کتنی محبت ہے اور اپنے جتن کر کے جو مال کمایا تھا اس کے ساتھ کتنی محبت ہے اگر مال کی محبت بڑھ جائے تو یہ دوزخ میں لے جائے گی یہ اللہ سے دور کرے گی آپ کو بخیل کرے گی اور یہ مال کی محبت بڑھ جائے اور محتاج ضرورت مند لوگوں پر مال خرچ نہ ہو اس کو تو ایک مقام پر اللہ رب العزت نے دین کو جھٹلانا قرار دے دی کہ گویا اس بندے نے اپنے دین کو جھٹلا دیا سورہ المعون پڑھئے ارشاد فرمایا ارائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم ولا يحد علا تعام المسکین کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے ارائیت اللذی یکذب بالدین اس سورہ المعون کو آج اٹھا کے ضرور پڑھئے ترجمے کے ساتھ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کیا اس شخص کو دیکھا ہے اس شخص کو جانا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے اچھا وہ کون جھٹلاتا ہے دین کو اس طرح نہیں جھٹلاتا کہ وہ کہتا ہے اللہ کو نہیں مانتا اللہ کے رسول کو نہیں مانتا قرآن کو نہیں مانتا آخرت کو نہیں مانتا اس طرح نہیں جھٹلاتا پھر دین کو جھٹلانے کی تعریف کی ہے فرمایا فذالک اللذی یدعو الیتیم ولا يحد علا تعام المسکین وہ دین کو جھٹلانے والا کون ہے فذالک کون ہے وہ دین کو جھٹلانے والا وہ وہ شخص ہے جس کو نہ کسی يتیم کی فکر ہے نہ کسی مسکین کی فکر ہے نہ یتیم کی یتیمی پر خرج کرتا ہے کہ اس کو باعزت مقام دلانے کے لیے سوسائٹی میں اپنا مال خرج کرے اس پر اور نہ مسکین کی جو متاجی ہے اس کا کوئی فکر ہے کہ اس کو کھانا کھلائے وہ بھوکا تو نہیں ہے اس کو کھانا کھلائے اپنا مال خرج کرے اور یتیم کا سہارا بنے اور مسکین کو اس بھوک سے افrant سے نکالے جو شخص یہ عمل نہیں کرتا اللہ رب العزت نے فرمایا وہ دین کو جھٹلاتا ہے لہٰذا ہر وہ شخص مال کم ملا آپ کو یا زیادہ ملا اس سے غرض نہیں ہے بھئی جتنا ملا اسی میں سے خرچ کریں آقا علیہ السلام نے پیمانہ دیا تھا فرمایا تھا کہ اگر ایک شخص کا کھانا تمہارے پاس ہے تو اس کو آدھا آدھا کر کے دو میں بانٹ لو دوسرے بندے کے زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے دو کا ہے ایک کا کھانا ہے تو اس پہ بھی انفاق لگائیں دو کو بانٹ دیتے ہیں دو لوگ کے لیے کافی ہے دو کا کھانا ہے تو فرمایا چار کے لیے کافی ہے اور چار کا کھانا ہے تو فرمایا آٹھ کے لیے کافی ہے جتنا میسر ہے اس میں سے حصہ دو تو دیکھنا ہے کہ پریشان حال انسانیت کا آپ ان کے کتنا درد ہے آپ کے محلے میں لوگ ہیں آپ کے پڑوس میں ہیں آپ کی کمیونٹی میں ہیں پھر آپ کی فیملی میں ہیں عیزہ قارب کا پہلا حق ہے پڑوسیوں کا پہلا حق ہے تو ان کے اوپر خرج کرو اور سب سے بڑھ کر پھر بیوی بچوں کا حق ہے یہاں سے حق شروع ہوتا ہے الاقرب و فالاقرب قریب ترین پر ایون اگر محبت ہے آپ کے دل میں تو محبت بھی خرج کرو یہاں پر بات آج ختم کرنا چاہیے یہ بھی انفاق کا حصہ ہے مشکل حالات ہیں تنگ حالات ہیں یعنی غصہ دلانے کے حالات ہیں یا خوشی اور مسررت اور راحت دینے کے حالات ہیں ہر حال میں اگر محبت ہے شفقت ہے وہ بھی خرج کرو یہ بھی انفاق فی سبیللہ میں آ جائے گا جیسے میں نے کہا مال خرج کرو علم خرج کرو صحت دو نعمت دو دولت دو طاقت میں ہر چیز کا فیض دو اس لیے محبت کا بھی فیض دو لیے محبت ہے